لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انت الرحمن یا اللہ انت الرحیم یا اللہ انت السلام یا اللہ انت العزیز یا اللہ وللہ الاسماء الحسن فادعوه بها نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کی خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانو تعالیٰ کی نام اللطیف کے بارے میں بات کریں گے اللطیف کا معنی ہے وہ جو بہت لطف فرمانے والا ہے بہت شفقت کرنے والا بہت مہربان اور بہت باریک بین اللطیف کا لفظ عربی زبان میں لطف سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا شفقت کرنا رقیق الکلب ہونا مہربان ہونا اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو نرمی اور شفقت کے معنی میں کہ وہ اپنے بندوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر بے پناہ لطف و کرم کرنے والا ہے اور دوسرا غیر محسوس طریقوں سے کام کرنے والا اور بہت ہی باریک بین اتنے باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا کہ جہاں اس کی مخلوق کی نگاہ بھی نہیں جاتی جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا وہ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے وہ ایسے طریقوں سے اپنا کام کرتا ہے کہ دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ایسی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو بندوں کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہیں یا بندے اگر چھپ کر کوئی کام کرنا چاہیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا کام کرنا چاہیں کہ جس میں وہ اللہ یا بندوں کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا یہ لطف اور کرم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو فوراں پکڑتا نہیں اور پھر جب وہ بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایسے ذرائع اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس سے بندے خود بھی اس بارے میں سوچ نہیں سکتے جس کا گمان نہیں کر سکتے وہ ایسے سے طریقوں سے ان تک نیکی اور احسان کو کھیچ لاتا ہے کہ خود انہیں بھی شعور نہیں ہوتا جس کو وہ سوچ بھی نہیں پاتے تو بہرحال اللطیف کا لفظ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے یہ نام مختلف طریقوں سے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے سب سے پہلا معنی اس کا نرمی اور شفقت کرنے والا اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیفم بے عبادی کہ اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ لطف کرنے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس کا خاص لطف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو اس پر ایمان لانے والے اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشا بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے مہربانی کرنے والا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر اپنے دوستوں پر تو اور بھی زیادہ مہربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے پیاروں کو آگ میں نہیں ڈالے گا یعنی اس کا یہ لطف خاص ہوگا ان کے لیے جبکہ لطف عام عام مہربانی اور عام شفقت اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے شفقت اور مہربانی ہوتی ہے کہ سزا کا مستحق ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کر جاتا ہے اور ان کے بہت سے قصوروں کو ماف کر دیتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے اور ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو کھو کر بہت ہی بیچین تھی وہ اپنے بچے کے لیے اس طرح تڑپ رہی تھی کہ قیدیوں میں سے جس کسی کا بھی بچہ دیکھتی اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں پھینک دے ہرگز نہیں فرمایا اللہ سبحانو تعالی اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہو سکتی ہے یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے شفقت کرنے والی حنون مہربان ہوتی ہے اللہ تعالی اس سے کئی گناہ بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے پھر اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کلم کو روکے رکھیں ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر ان کو احساس ہو اور وہ اسے توبہ کر لیں لیکن اگر بندے گناہ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالی صرف ایک گناہ لکھواتا ہے اس کے برعکس بندے اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ ایک کے بدلے میں دس تو کم از کم ان کو عجر دیتا ہے لیکن اس سے بھی کئی گناہ زیادہ جو ہزاروں لاکھوں تک پہنچتا ہے اور بعض نیکیوں کا ثواب تو اس کا بتایا ہی نہیں گیا یعنی وہ بے حساب ہوگا اور اللہ تعالی خود ہی اس کی جزا دے گا تو یہ سب کچھ اس کی کرم نوازی ہے اور اس کی مہربانی ہے پھر اسی طرح بندے جب اللہ تعالی سے مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو فوراں ہی معاف کر دیتا ہے بندوں سے اگر کوئی بندہ معافی مانگنا چاہے تو بعض اوقات تو وہ بندے ملتے ہی نہیں اور جانبوجھ کر کترہ جاتے ہیں اور اگر انسان ان کو کسی طرح پکڑ کر ان سے سوری کرے ہی تو وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا وہ بندے کے پلٹنے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی تجھ سے ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواں نہیں یعنی تُو نے کیسے کیسے قصور کیے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تُو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اے ابن آدم یعنی اے آدم کی اولاد اگر تُو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تُو نے میرے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہو وہ اپنے نافرمانوں کے حق میں بھی مہربان ہے فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یعنی کہ وہ عام مجرم نہیں تھا وہ مجرموں کا سردار تھا لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانو تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس حق کا پیغام دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ حارون علیہ السلام بھی تھے تو ان دونوں کو خاص طور پر تاقید کی اور وہ کیا تھی کہ اذھبا الہ فرعون انہو تغا کہ فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی کی ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا تو اس سے نربی سے بات کرنا فرعون جو اللہ کا نافرمان ہے لیکن جب اس سے بات کرو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراؤ اللہ کی طرف بلاؤ قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا شاید وہ نصیحت پکڑ جائے شاید وہ ڈرنے لگ جائے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر اپنی خاص مہربانی کے ساتھ خیر رکھی ہے اور کچھ بائید نہیں کہ کس وقت کس کی خیر اُبر کر شر پہ غالب آ جائے اور وہ بندہ حق کو قبول کر لے اس لئے کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں بہرحال یہ اس کا اللطیف ہونا ہے لطف و کرم والا ہونا ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی قصور پر معاف کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی پوشیدی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے آپ دیکھیں کہ بندے جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کو کئی بار جتاتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے بعض اوقات اشاروں کنائوں سے بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ایسے طریقوں پر بندوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں کہ خود بندوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان پر کیسی مہربانی ہو رہی ہے بعض اوقات نعمت کے ذریعے اور بعض اوقات کسی تکلیف کے ذریعے مثلا ہمارے جسم میں بعض اوقات کوئی درد اٹھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ وہ درد کسی اور چھپی ہوئی بیماری کا پتہ دے رہی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آتی لیکن وہ درد جب اٹھتی ہے تو پھر اس بیماری کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے اور انسان ایک بڑے خطرے اور بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے تو بہرحال بے شمار مثالوں میں زندگی کی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بے پناہ مہربانیاں کرتا رہتا ہے وہ بندوں کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے بے شمار نعمتیں ظاہران اور باطنان کھلی اور چھپی عطا کرتا ہے اتنی کہ جن کو وہ شمار نہیں کر سکتے وہ منکرین کے ساتھ بھی مہربانیاں کرتا چلا جاتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی یہ مہربانی صرف اس کے ماننے والوں یا فرما برداروں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ بھی ہیں جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر ان کو رزق بھی دیتا ہے اور وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیفم بے عبادی یرزق من یشا وہو القوی العزیز اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ جسے چاہتا ہے وہی بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے اسی طرح بعض وقت انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ اگر باپ خود بھی موجود ہو تو وہ اپنے بچوں کا وہ خیال نہیں رکھ سکتا اس سلسلے میں ہمیں سورة القحف کے اندر ایک بہترین قصہ ملتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کا ہے جس میں ایک جگہ پر جا کر خضر علیہ السلام ایک ایسی بستی میں جنہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کیا وہاں ایک گریوی دیوار کو بنا دیتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ اس بستی کے لوگوں نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں تو پھر بعد میں جب خضر علیہ السلام ساری کاموں کی حکمت بتاتے ہیں دوستروں کو بتاتے ہیں کہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تیرے رب نے ان کے ساتھ ارادہ کیا یعنی بھلائی شفقت اور مہربانی کا ارادہ کیا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ان کے لئے دفن کر رکھا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بڑے ہو کر یہ اپنا خزانہ نکال لیں رحمت امر رب یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے تو اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے بندوں کی اس اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ جس کی طرف بندوں کا خود دھیان بھی نہیں جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے رسک کے جو بے پناہ ذرائع رکھے ہیں ان میں بھی ایسی خاموشی کے ساتھ درخت کام کر رہے ہیں مثلا ایک بیج سے درخت بننے میں اور درخت کو بار آور ہونے میں اور پھلدار ہونے میں کتنا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے لیکن کتنے صبر کے ساتھ ایک درخت سالوں اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور گروہ کرتا رہتا ہے اور کتنی خاموشی کے ساتھ اور غیر محسوس طریقے سے کہ ہم روزانہ اس کی گروہت کو ناپ نہیں سکتے کہ اس غیر محسوس طریقے سے وہ انتظام ہوتا رہتا ہے پھر ہم بعض وقت غور کرتے بھی ہیں اور بعض وقت نہیں کرتے بعض وقت درختوں پر پھول آتے ہیں پھل آتے ہیں اور وہ گروہ کرتے ہیں تاکہ وہ پک جاتے ہیں پھر جا کر ہمارا دھیان آتا ہے اور ہم ایک دم ان کو چند منٹوں کے اندر ان کو کھا کر ختم بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ رب نے کیسے ان کی پلاننگ کی اور کس طرح ان کو بڑھایا اور بغیر کوئی شور مچائے اور بغیر کوئی گندگی پھیلائے اور پولوشن پیدا کیے یہ درخت کس بہترین طریقے سے اور نہ صرف یہ کہ درخت بے شمار کھیتیاں ہماری کس طرح رزق کا سامان لیے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ کا لطف و کرم ہے پھر اسی طرح آسمان سے منوٹن و پانی برستا ہے بارش کی شکل میں لیکن وہ بندوں کو زخمی نہیں کرتا بندوں کے اوپر بوجھ بن کے نہیں گرتا کس طرح وہ ایک ایک کترے کی شکل میں کس طرح ہلکی ہلکی پوار پڑتی ہے یا بارش برستی ہے جو بندوں کے لیے ایک راحت کا باعث ہوتی ہے اور کس طرح وہ زمین کو سیراب کرتا ہے اور زمین بھی کس طرح آہستہ آہستہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر جاتی ہے سمو لیتی ہے اور بندوں کے لیے پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ پانی میٹے پانی کی شکل میں بھی بعض وقت نکلتا ہے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رزق کے ایسے ایسے سامان پیدا کرتا ہے کہ جس کا بندے سوچ بھی نہیں سکتے بعض وقت ایک انسان ایک جگہ پیدا ہوتا ہے اس کی عمر وہاں گزرتی ہے لیکن وہاں اس کے لیے کوئی رزق کے اسباب نہیں ہوتے اللہ تعالی اس کا رزق کہیں اور لکھے ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ مختلف طرح کے کنیکشن جڑتے جاتے ہیں مختلف طرح کے ڈاٹس جڑتے جاتے ہیں اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ تعالی نے بے پناہ مہربانی کے سامان رکھے ہوتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا یہی اللہ تعالی کی مہربانی ہے اسی طرح اللہ تعالی اپنے پیغمبروں پر مہربان ہوا زکریہ علیہ السلام وہ کس طرح اپنے لطف و کرم کے ساتھ بڑھاپے میں اولاد دی مریم علیہ السلام کو کس طرح رزق کا سامان فراہم کیا پھر اللہ تعالی بندوں کو بعض وقت ایسے شر سے محفوظ رکھتا ہے جس کا خود بندوں کو نہیں پتا کہ وہ ان کے لیے شر ہے تکلیف دے چیزیں یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالی خود بخود بندوں کے حق میں اس طرح ان تکلیفوں کو اور شر کو روکتا ہے کہ بندے اس دنیا پر جی سکیں اور آسانی سے اپنے کام کاج کر سکیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے جنات اور شیعاتین جمع ہونے لگے اور کچھ مفسد جنہوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک آگ کا شولہ لاکر آپ کو تکلیف پہنچائیں تو اس پر جبریل اللہ السلام فوراں اترے اور انہوں نے آپ کو یہ دعا سکھائی آپ نے آ کر جبریل اللہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فوراں یہ دعا پڑھئے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا اور انہیں وجود عطا کیا اور موجود کیا ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بج گئی اور اللہ تعالی نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا تو بہرحال اللہ تعالی ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ انسان کے لئے کون کون سے دشمن ہے اور کس کس طرح سے اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اور یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے کتاب ہدایت اتاری اور اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے سلیکے بتائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں ایسی بہت سی دعائیں حفاظت کی دعائیں اور ایسی چیزیں پڑھنے کو بتایا کہ جن سے ہم بہت سے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالی کا جو لطف خاص ہے وہ اس کے نیک بندوں کے لئے ہوگا جو موت سے لے کر موت کے بعد کے سارے مراحل پر ان کے ساتھ رہے گا مثلاً اللہ تعالی کے پیاروں کو جب موت آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے آتی ہے اصلاً قرآن مجید میں آتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَةَ قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولتے ہیں یعنی آسانی سے روح کو نکال کے لے جاتے ہیں خصوصاً جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عَيْمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لئے راحت امدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی اور اگر وہ دائے ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائے ہاتھ والے تجھ پر سلامتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی ہنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے وطا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اس کے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو جیسے شفقت کرنے والی مہربان ماں اپنے بچے کے سرحانے بیٹھ کر اس کو نیند سے جگاتی ہے چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے موسے پانی کا کترہ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یعنی مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا ان کے گناہوں کو ڈھاپ دے گا انہیں ہر طرح کی زلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا پھر اسی طرح اللطیف کا ایک معنی باریک بین بھی ہے کہ بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا صرف ظاہر میں نہیں دیکھنے والا ان کے پیچھے بھی یعنی انسان کے مسئلن عمال ہیں تو صرف ان کے عمال کو نہیں بلکہ عمال کی پیچھے نیتیں اور ارادیں ان تک کو جاننے والا اور پھر ان عمال کا وقتی اثر نہیں بلکہ ان عمال کے جو اثرات باقی رہ جائیں گے رہتی دنیا تک ان کو بھی جاننے والا ہے اور پھر ان عمال کے جو اثرات دیگر لوگوں پر پڑ رہے ہیں ان سب کو بھی جاننے والا ہے اور اس چیز کو سوال اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ ایک انسان نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے ہیں ان کاموں کے امپریشنز پورے ماحول پر کیا پڑے ہیں اور اثرات کہاں کہاں تک گئے ہیں یہ سب باریکیاں اللہ ہی کو معلوم ہے وہی اللطیف ہے جس کے برابر کوئی بھی نہیں جس کا اس میں کوئی بھی شریک نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا ہے وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُ بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو یقیناً وہ سینوں والی باتیں بھی خوب جانتا ہے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے یعنی بندہ اپنے خیال کو خود بھی ابھی نہیں جانتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی پہلے پتا ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا اللہ تعالیٰ سے آسمان اور زمین کی کوئی ایک بھی چیز ذرے برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اور نہ ہی کوئی چھپا سکتا ہے اگر وہ کسی چٹان کے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے خواہ وہ کوئی رینگنے والا کیڑا ہو پیرسائٹ ہو مچھ جیسی حقیر چیز کے پر کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی اور جاندار ہو اللہ تعالیٰ اس کی حرکت اور اس کے کام سے بھی بخوبی واقف ہے اور بندوں کے عمال کا بھی خوب جائزہ لینے والا ہے اور پھر باریکی سے جائزہ لینے والا ہے مثلا یہ کہ وضو کرتے وقت آزا کہاں کہاں خوشک رہ گئے یا نماز میں نگاہ کہاں بھٹک گئی یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس معانے میں بھی اللطیف ہے کہ اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا وہ ساری مخلوق سے پردے میں ہے وہ چھپا ہوا ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے یعنی نگاہ کہاں سے کہاں تک گئی اسے سب نظر آتا ہے اور وہی نہایت باریک بین اور سب کی خبر سب خبر رکھنے والا ہے اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے اور اس سلسلے میں یاد رہے کہ موت سے پہلے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا قیامت کے دن رب مہربانی کرتے ہوئے اپنا دیدار کروانے والا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكْ فَبَسَرُكَ لِيَوْمَ حَدِيدٌ کہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے تو آج جو چیزیں غیب میں ہیں کل وہ سب نظر آ رہی ہوں گی قیامت کے دن انسان جنات کو بھی دیکھ پائیں گے فرشتوں کو بھی دیکھ پائیں گے حالانکہ ان کے لطیف جسم ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی زیادہ تیز نظر دے گا کہ وہ سب کچھ نظر آنے لگے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص طور پر جو شفقت فرمائے گا صرف دکھائے گا نہیں اپنے آپ کو بلکہ مسکراء کا تجلی فرمائے گا جس سے بندے خوش ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہمارا رب ہستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا محبوب صورت میں بندے کو جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بندے کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے کیونکہ اب اس کا تعلق اللہ سبحانو تعالیٰ سے مزید گہرا ہو گیا اس کو پہچاننے کے بعد اور اللطیف کو جان کر بھی ہماری زندگی میں ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے اور وہ تبدیلی کیا کہ ہم بھی لطف و کرم کا مظاہرہ کریں اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں جگرنے والوں کے درمیان صلح کرائیں اور ہر طرف محبت کا پیغام عام کریں نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب داری اور بخار کا احساس ہوتا ہے باقی جسم بھی آرام نہیں کر پاتا اسی طرح انسان جو اس سے جتنے قریب وہ ان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ شفقت کا معاملہ کریں خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ کیونکہ بعض اوقات رشتہ داروں کی طرف سے انسان کو وہ رسوانس نہیں ملتا ہے جس کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو ان سے انسان بے روخی اختیار کرنے لگتا اور اپنی مہربانی چھوڑ دیتا ہے اس سے بھی روکا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ تین قسم کے ہیں ایسا صاحب اقتدار جو انصاف کرتا ہو انصاف کرنے والا لیڈر دوسرے صدقہ کرنے والا یعنی جو خوب خوب خیرات کرے اور توفیق دیا ہوا ہو اور وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو وہ آدمی جو پاک دامن ہو اور ریالدار بھی ہو لیکن کسی سے سوال نہ کرتا ہو پھر اسی طرح مسکینوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ کمزور لوگوں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے ہمارے دین میں اس کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اللہ سبحانو تعالی ہمارے ساتھ مہربان ہے اس نے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں جن کو اللہ تعالی نے کچھ چیزوں سے محروم کر کے امتحان میں ڈالا ہوا ہے ابوزر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے نمبر ایک انہوں نے حکم دیا مساکین پر رحم کرنے کا اور ان سے قریب رہنے کا نمبر دو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا نمبر تین ان صلح رحمی کرنے کا خوا کوئی اس کو توڑے نمبر چار حق بات کہنے کا خوا وہ تلخی کیوں نہ ہو اور نمبر پانچ یہ کہ میں کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑتا رہوں تو اس میں خاص طور پر اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں ان کی طرف نہ دیکھا جائے کیونکہ پھر اس طرح انسان کو ملنے والی نعمتیں حکیر نظر آئیں گے اور وہ اللہ تعالی سے شکوا کرنے لگے گا اور اپنی زندگی بھی مزربل بنا لے گا اور اسی طرح رشتدار کیونکہ بہت توقعات رکھتے ہیں تو وہ اگر ناراض بھی ہو تو بھی انسان آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر اسی طرح کسی کو اچھی بات بتائے اچھی نصیحت کرے انسان خواہ وہ اس کو بری کیوں نہ لگے کیونکہ اسی میں اس کی عزت ہے مثلا ایک شخص اگر کوئی بات غلط کر رہا ہے کوئی کام غلط کر رہا ہے اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ سب کی نظروں میں گرا رہے گا لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے خواہ وہ اس کو برا ہی لگے تو وہ اس کی عزت میں اضافہ کا باعث ہوگا اگر وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دے پھر اسی طرح کسرس سے اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی کہ صفت اللطیف سے باخبر ہونے کے بعد انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو بھی اچھا بنائے اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے بشاشت کے ساتھ اچھے مسکراتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیش آئے اچھی گفتگو کو لازم کر لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے امدہ کلام پھر اسی طرح سلام کو عام کرے لوگوں سے آگے بڑھ کر ملے لوگوں کی بات توجہ کے ساتھ سنیں حانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے آپ نے فرمایا بس تم امدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بات اچھی طرح کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اسی طرح ملازمین سے بھی اچھی طرح بات کی جائے کیونکہ واز وقت ہم اپنے سے بڑھوں سے تو بات بہت امدہ طریقے سے کرتے ہیں اور کبھی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی اچھا ہی بول لیتے ہیں لیکن جو اپنے سے درجے میں رتبے میں کم ہوتے ہیں عموماً ان کے ساتھ ہم سختی سے بات کرتے تو یہاں پر خصوصی طور پر ملازمین سے یا اپنے سے چھوٹوں سے اچھی طرح بات کرنے کی بات ہوئی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے یعنی جو غلام ہیں انہیں پیٹ بھر کر کھلاو پلاو ان کو کپڑا پہناو اور ان سے نرم کلام کرو پھر اسی طرح دشمن سے بھی نرمی سے بات کی جائے پھر معاف کرنے کو لازم پکڑ لیا جائے پھر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے یہ بھی لطف و کرم کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزہ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا نرم اور آسان ہو یعنی ایزی گوئنگ پیپل چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بنانے والے نہ ہو مشکل بنانے والے نہ ہو دوسروں کے لیے روڑے اٹکانے والے نہ ہو بلکہ ان کے لیے کاموں کو آسان کرنے والے ہوں تو جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے آسانی والا معاملہ کرو تنگی والا معاملہ نہ کرو لوگوں کو خوشخبری سناو نفرت نہ دلاؤ ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس نے تنگ دس پہ آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا پھر اسی طرح لطف و کرم کا تقاضی یہ ہے کہ لوگوں کو ریائت دی جائے ان کا عذر قبول کیا جائے اور ان کے ساتھ بات کرتے وقت کھلے چہرے سے بات کی جائے خوشدلی سے سلام کیا جائے صرف لیے دیئے ہوئے کرنا بلکہ امدہ طریقے سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے ان کے جھگڑے کو ختم کیا جائے کیونکہ اصلاح کروانا بھی صدقہ ہے پھر یہ کہ ذاتی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز روزے اور زکاة سے افضل درجہ کا عمل نہ بتاؤں صحابہ نیرز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موند دینے والی چیز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نماز روزہ چھوڑ دے اور صرف صلحی کراتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں اس کے اپنی عبادات بہت اچھے طریقے سے ہوں آسانی سے ہوں اس لیے وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا یا ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا جبکہ اس سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان بعض اوقات اپنی ذات پر تکلیف اٹھا کر دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دے جب انسان کو اللہ سبحان و تعالی کی یہ صفت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے اللہ تعالی باریک بین ہے اللہ تعالی لطف و کرم کرنے والے ہیں تو پھر انسان کی دعاوں میں بھی خوشو خضو بڑھ جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان خوشی کے ساتھ اللہ سبحان و تعالی کی طرف پلٹتا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالی کے اس نام کو لے کر پکارنا چاہیے یا لطیف کہہ کر پکارنا چاہیے اے لطف و کرم کرنے والے تو مجھ پر لطف و کرم فرما اے اللہ تو سب کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرما اللہ سبحان و تعالی قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے اپنے خاص بندوں کو خاص نعمت عطا فرمائیں گے جو اس سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی خوشی سے محروم رہ گیا اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امدہ دعا سکھائی ہے اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور اپنی خاص قبولیت کے وقت میں پڑھا بھی جائے انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور کتنی دعائیں مانگتا ہے اور خود بھی مانگتا ہے اوروں کو بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو جبکہ یہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ سبحان و تعالی اپنے چہرے کا دیدار کروائیں اپنے خاص بندوں کو اپنا آپ دکھائیں جس کو دیکھ کر اور ان کے لیے جنت کی ہر نعمت کم ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی اس سے دور نہ جانا چاہیں گے یہ ہے ultimate delight یہ ہے ultimate خوشی اور کامیابی کا وہ مقام جس سے آگے پھر کچھ نہیں تو اللطیف کے چہرے کو دیکھنے کی دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا مانگتے تھے وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ الْا وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ الْلِقَائِكَ فِي غَيْرِ دَرَّاءَ مُدِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُدِلَّةٍ اللہمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْایمَانِ وَجْعَلْنَا هُدَاتَ مُحْتَدِينَ اے اللہ میں موت کے بعد زندگی کی تھنڈک مانگتا ہوں اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں بغیر اس کے کہ کسی نقصان دے مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہو جاؤں یعنی کوئی ایسی چیز نہ آجائے بیچ میں کہ میں اس سے محروم ہوں اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ باریک بین ہے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی جانتے ہیں دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں وسوسوں اور خیالات تک کو بھی جانتے ہیں اس لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے رب بغفر لی ما اسررتو و ما آلنتو اے میرے رب میرے پوشیدہ اور ظاہری تمام گناہوں کو معاف کر دے ایک اور دعا ہے اللہم لکا اسلمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علیکا انبتو و بکا خاصمتو و علیکا حاکمتو فاغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما اعلنتو انت الہی لا الہ الا انت اے اللہ میں تیرے سامنے ہی جھکا تجھ پر ایمان لائیا تجھ پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع کیا تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کیا اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں پس تُو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے تُو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی خاص رحمت لطف اور مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ بعض اوقات ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کہاں کہاں قصور وار ہوئے کیا کہ غلطیاں ہم نے کی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دینے والا ہے ہمیں مانگنے کا شوق ہونا چاہیے قبولیت تو اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کا کام ہے اور پھر زندگی کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے اللہم لا سہل الا ما جعلتہو سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئتا اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل چیز کو بھی آسان کر دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنی ایسی معرفت عطا کرے اور اپنی ملاقات کا ایسا شوق دے دے کہ اس کے بعد باقی ہر چیز ہیچ ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ